میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتی ہوں آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اپنی بات ضرور کروں گی آج صویرے آپ جیسے پربدھ نیوز روم کے ہاں سے ایک فون آیا اڈانی اور امبانی جی دونوں کے بڑے بڑے نیٹ ورک ہیں مہا مانو کل تلنگانہ میں بول رہے تھے تڑاتر تڑاتر فلیشز چل رہے تھے بھائی مہا مانو بول رہے تھے تو آپ لوگ کو تو چوبیس گھنٹے دکھانا ہی پڑے گا خوب فلیش چلا رہی تھی ڈیسک یہ بولا یہ کیا یہ کہا یہ راہل گاندی کو انہوں نے کر دیا یہ کانگریس کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا یہ گولہ داگ دیا مودی جی نے ایک دم سے دو شب سنائی دیئے اڈانی اور امبانی سکتے میں آگئے سب لوگ نیوز روم میں سنناٹا چھا گیا اب سب لوگ بلکل چھپ یہ کیا بول گئے پھر انہوں نے آگے بولا یہ لوگ ٹیمپو میں بھر بھر کے کالا دھن بات رہے تو جو شفٹ ایڈیٹر تھے انہوں نے کہا رہے نکالو نکالو کٹ کرو کٹ کرو لائیو سے کٹ کرو یہ کیا بول رہے ان کو خود نہیں پتا ہے لیکن چیف ایڈیٹر تو صاحب ابھی آکے انٹرویو کر کے آئے تھے مودی جی کا چرنواندن کر کے آئے تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں مودی جی ہے چلنے دو تین چاہ منٹ چلتا رہا اڈانی امبانی کو گالی پہ گالی گالی پہ گالی پڑھ رہی ہے بولا جا رہا ہے کالا دھن چلا رہے بولا جا رہا ہے ٹیمپو میں بھر بھر کے بات رہے تب تک تو آ گیا موٹا بھائی کا فون انہوں نے کہا یہ آدمی ہمیں گالیاں دے رہا ہے یہ آدمی ہمیں کالا دھن بول رہا ہے اور آپ چلا رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی نوکری کچھ نیوز روم میں خطرے میں آ گئی ہے یہ آپ کی جانکاری کے لیے بس میں بٹا دوں لیکن آج سویرے کچھ تصویریں آئیں یہ ٹیمپو کے باہر کی تصویر ہے یہ ٹیمپو کے باہر کی تصویر ہے اور یہ ٹیمپو کے اندر کی تصویر ہے انہی ٹیمپو میں بھر بھر کے کالا دھن باتنے کی بات موڈی جی کر رہے ہیں ایک ٹیمپو میں خود چڑھ رہے ہیں ایک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مست لکجری آرام سے اڈانی جی کے ساتھ ٹیمپو کے باہر کی ٹیمپو کے اندر کی تصویر ہے یہ ہی تصویر تو دکھائی تھی رہل گاندی جی نے یاد ہے نا آپ سب کو نریندر موڈی جی سے بھرشتہ چار کا کھلاسہ اگر کسی نے کرایا ہے تو وہ رہل گاندی نے کرایا ہے کیونکہ لگاتار انہوں نے اڈانی اور موڈی کی بکھیا اُدھےڑی ہیں انہوں نے اڈانی امبانی جو سنسادھنوں پہ جم کر بیٹھے اس کی بکھیا اُدھےڑی ہیں تو یہی اندر باہر کی تصویریں ہیں تو ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے فائٹ اگینسٹ کرمینل چینل اور پڑھتے رہیے فائٹ اگینسٹ کرمینل ڈیلی نیوز پیپر آج کی خبر میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسٹائب کریں جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے